ہالیلویہ کیونکہ آششت تو وہ بھی ہیں جو شاید پربو میں نہیں ہیں جن کو ہم سنساری دستری کون سے دیکھتے ہیں بٹ فور ما لائف میں چاہتا ہوں میں بدھیمان بنوں پرمیشور کے وچن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور اس میں چلنے کے لیے گولی آمین یشو مسیح نے بارہ ڈیسائپلز کو چنا تھا اور یشو مسیح کروس پہ مرتیوں کے لیے جا رہا تھا یشو کو معلوم تھا کہ یہ بارہ چیلے میرے بعد دنیا میں آگ لگا دیں گے پرمیشور کے سوروپ میں ہو کر بھی اس نے داس کا سوروپ دھارن کیا don't forget ہم سب پرمیشور کے سوروپ میں بنائے گئے ہیں اور ہم کو بھی داس کا ہی سوروپ دھارن کرے رہے ہیں یشو کو معلوم تھا میرے چیلے میرے جانے کے بعد پوری دنیا میں پورے وشو میں آگ لگا دیں گے سورو سمچار کی اور جب یہ آگ لگائیں گے تو میں مجھے معلوم ہے شیطان انہیں بھی پرکھے گا شیطان ان کے مند میں بھی گھمن لے کر آنے کی کوشش کرے گا ان کو بھی بڑا بنانے کوشش کرے گا لیکن میں ان کو سکھا دینا مانگتا ہوں پترس کو میں بتا دینا مانگتا ہوں یاکوب کو میں بتا دینا مانگتا ہوں یاہنہ کو میں بتا دینا مانگتا ہوں کہ جب تمہاری سرکائی سے جب تمہارے سو سمچار سے ہزاروں لوگ بچ جائیں گے لاکھوں لوگ بچ جائیں گے پورا کا پورا شہر اور نگر بچا لیا جائے گا تب تم یہی سمجھنا کہ تم صرف سرونٹ آف گارڈ ہو نکتنگ ایلس تم اس سے بڑے نہیں ہو تم اپنے آپ کو دین کرنا تم اپنے آپ کو نمر کرنا تب ہی تم مہان سے وقائی کو کر پاؤگے تب ہی تم ریوائیول کو لہ پاؤگے تب ہی دیشوں کے دیش بچا لیا جائیں گے یدی تم اپنے آپ کو دین نہیں کروگے یدی تم اپنے آپ کو نمر نہیں کروگے یدی تم اپنے آپ کو شونے نہیں کروگے تو ایک مہان سے وقائی میرے بچوں تم کبھی نہیں کر پاؤگے and this is what خدا کو معلوم تھا اس لئے اس نے پیر دوہے کیونکہ پیر سو سمچار کو دکھاتا ہے جان چپٹر تھرٹین اور ہم اس کے پڑھیں گے پہلے وچن سے آج کا وچن تھوڑی سٹیڈی بھی ہوگی اور تھوڑا پرچار بھی ہوگا سو میں چاہتا ہوں اپنے بائیبلوں کو ضرور سے آپ کھولیں پرمیشوڑ آپ کو وچن سکھائے گا بتائے گا اور آپ آشیشت لوگ ہیں جو آج کی شام پرمیشوڑ وچن کو سیکھ پائیں گے مانڈے تھرزڈے کو یا مانڈے کا مطلب کمانڈمنٹ بھی ہوتا ہے آجیا کا دینا بھی ہوتا ہے ایک ارث میں دو چیزیں ہوئی تھی خاص پہلی چیز یہشو مسیح نے اپنے چیلوں کے پیر دھوئے تھے اور دوسری چیز جو ہوئی تھی یہشو مسیح نے اپنے چیلوں کو اپنا لہو اور اپنا بدن انہیں کھانے اور پینے کو داکھرس کے روپ میں دیا تھا آمن یہ دو چیزیں ہوئی تھی آج کے دن کے وشاہ میں اگر کوئی پوچھے کہ مانڈے تھرزڈے کو منڈے نہیں ہے اس مانڈے کیوں مناتے ہیں تو اس کا جس رات ایشو پکڑوایا گیا دو مہتپون کام ہوئے تھے پہلا یہ کہ یہشو مسیح نے اپنے ڈیسائپلز کے پیروں کو دھویا دوسرا مہتپون کام یہ ہوا تھا اس رات میں یعنی آج کی رات میں آج سے دو ہزار چوبیس سال پہلے کہ یہشو مسیح نے اپنے چیلوں کو اپنا لہو اور اپنا بدن کھانے اور پینے کے لئے دیا تھا آمن اور یہ تیرہاں ادھیائے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے یہنہ کا کیونکہ یہشو نے جب یہ بات جان لی کہ اب میرے پرستان کرنے کا سمیہ آ چکا ہے ابھی میرے پربو کے پاس پتا کے پاس جانے کا سمیہ آ چکا ہے اور وہ سمیہ جس سے مجھے گزرنا ہے وہ بہت پینفل ہے جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں اور بہت ضروری کام سو جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کے لوگوں کو کچھ مکھے نردیش دیتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتا دیتے ہیں فور ایگزامپل جیسے ممی باہر جا رہی ہے اگر رہنے کے لیے دو مہینے کے لیے باہر جا رہی ہیں تو بچوں کو گھر کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہوتا ہے ماتا پتا ساری ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور جب وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو بتاتے دیکھو چابی یہاں پہ ہے ضرورت ہو تو ایٹی ایم یہاں پہ رکھا ہے پاسورڈ یہ ہے ایسے نہیں بتاتے پر جب کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں جب پتا ہوتا ہم گھر پہ اب نہیں رہیں گے ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے ہم نہیں ہیں تو کچھ مکھے نردیش دیتے ہیں بیٹا رات میں نو بجے گیٹ میں تالہ لگا لینا دودھ والا چھ بجے آئے گا گھنٹی بجائے گا اٹھ کے دودھ لے لینا اگر نہیں کرو گے تو دودھ بھی نہیں آئے گا تالہ نہیں لگا ہے تو چوری بھو سکتی ہے کوئی بھی گھر ہم گھو سکتا ہے کچھ ایمپورٹنٹ چیز بتا کے جاتے ہیں پر یہ تو ہمارے گھر کی بات ہو گئی میں تو پرمیشور کی راج کی بات آج کی شام آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں پرمیشور کے راج کے صدھانتوں کے بارے میں جب یشی مسیح کو معلوم چل گیا کہ یشی مسیح جو ہے اب ایک ایسی سمیہ میں آ چکا ہے جب اسے پتا کے پاس جانا ہے تب اس نے ضروری باتیں اپنے ڈیسائپلز کو سوپی آمین بہت مکھے نردیش اپنے چیلوں کو یشی مسیح نے دیئے اور ان مکھے نردیشوں میں یشی مسیح نے جو چیلوں کو دیئے وہ پریکٹیکلی نردیش تھے ہاللیلویا دیکھئے بائبل میں پوری جگہ پہ آگیاں لکھی ہوئی ہیں تم ایسا کرنا تم یہ کرنا تم ماتا پتا کا عادر کرنا تم جھوٹ نہیں بولنا تم چوری نہیں کرنا تم اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھنا بہت سارے کمانڈمنٹس دیئے بہت یشی مسیح جان چپٹر تھرٹین میں یہنہ تیرہویں ادھیائے میں جو ہے وہ آگیاں دے نہیں رہا ہے کر کے دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تمہیں کرنا ہے ہاللیلویا اس ٹوٹلی ڈیفرنٹ سیناریو پوری بائبل میں آگیاں بتائی گئیں لکھی گئیں لیکن جان چپٹر تھرٹین میں یشی مسیح آگیاں سے بول نہیں رہا ہے پر اپنے جیون سے پراکٹیکل کر کے دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے this is what you have to do it all your life سارے جیون میں کرنا ہے اور اس لئے آج کی شام بہت مہتپون ہے آج کی شام کا سندیش بہت مہتپون ہے جتے جوان بیٹے ہیں جتے دمپتی بیٹے ہیں husband wife listen today's message very carefully بہت ہی دھیان سے آج کی شام یہ وچن سنیں جو کی چالیس منٹ کا ہوگا پہتالیس منٹ کا ہوگا پر مجھے معلوم ہے جب یہ وچن آپ سنیں گے you will understand the will and also the plan of God for your life اپنے جیون کے لیے آپ پر میشور کے نردیشوں کو سمجھ پائیں گے اور میں ایسا وشواس کرتا ہوں کہ جب تک ہم پر میشور کی باتوں کو سمجھیں گے نہیں ہم مچور کرسچن نہیں بن سکتے ہم پر آشیشت آشیشت تو بن سکتے ہیں سمجھدار نہیں بن سکتے میرے لیے ویکتیگت معنی میں یہ زیادہ مہتپون ہے میں آشیشت بنوں اور اس سے زیادہ مہتپون ہے میں بدھیمان بنوں حالیلویہ کیونکہ آشیشت تو وہ بھی ہیں جو شاید پربو میں نہیں ہے جن کو ہم سنساری درستری کون سے دیکھتے ہیں بٹ فور ما لائف میں چاہتا ہوں میں بدھیمان بنوں پر میشور کی وچن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور اس میں چلنے کے لیے بولی آمین حالیلویہ بگلت بولیے آپ کے لیے بول رہے ہیں حالیلویہ ایمین پریز اللہ آئیے پڑھتے ہیں جان چپٹر تھرٹین فرام ورس ون ایم ایکسائیٹڈ میں بہت سائیت ہوں اس وچن کو باٹنے کے لیے کیونکہ یہ سب وچن میرے بہت اچھے لگتا ہے ربو کا دھنے واد ہو فسا کے پرف سے پہلے جب ایشو نے جان لیا کہ میری وہ گھڑی آپ پہنچی ہے کہ جگت چھوڑ کر پتا کے پاس جاؤں تو اپنے لوگوں سے جو جگت میں تھے جیسا پریم وہ رکھتا تھا انت تک ویسا ہی پریم رکھتا رہا بس ایک لینے بتانا مانگوں گا آپ کو اس لائن میں اس ورس کے لیے جیسا پریم رکھتا تھا انت تک ویسا ہی پریم اپنے جیون سے گھر جا کے پوچھئے گا کیا میرا پریم ہمیشہ کا ہے جیسا میں اس سے پہلے پریم رکھتی تھی کیا جیون کی انت تک میں اس سے ویسا ہی پریم کرتی ہوں جیسا میں جب ایشی مسیح میں آیا تھا اس سے پریم جیسا میں کرتا تھا ویسے کیا آج بھی کرتی ہوں آج بھی کیا میں اس سے اتنی ہی چاہت رکھتی ہوں اتنی ہی محبت اس سے ہے ایشی مسیح کی ساتھ بلکل ڈیفرنٹ کیس ہے لکھا ہے جیسا وہ پریم رکھتا تھا اپنے لوگوں سے کس سے اور جب اس سے معلوم ہو گیا کہ اب وہ جانے والا ہے اس کو کروس پہ چڑھانے والا ہے اس کا پریم اپنے لوگوں کے لئے کم نہیں ہوا پرمیشور ہمیں سکھاتا ہے کہ پریم جو ہے وہ اگاپے لب ہو اگاپے لب کیا ہوتا ہے بینا پریم کے بدلے بینا پریم کی چاہت رکھے پریم کرنا ہالیلویہ اور یہ گوڈ کائنڈ آف لب ہے بول یہ اگاپے لب جو پریم پرمیشور ہم سے کرتا ہے وہ اگاپے ہے ہم اس کے لئے کچھ بھی شاید نہ کریں لیکن تب بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہالیلویہ آگے بڑھتے ہیں جب شیطان شیمون کے پتر یہودہ سکروتی کے من میں یہ بات ڈال چکا کہ اسے پکڑوائے تو بھوجن کے سمیں بھوجن کے سمیں اس نے بیٹا ان بچوں کو تھوڑا سا پیچھے بٹھا دیں بچوں آپ لوگ جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ گو ایرون تم چلے جاؤ بیٹا آپ چلے جاؤ جلدی سے دوڑ کے جاؤ گو پیچھے سیٹ بیٹھ جاؤ کھالی ہے بیٹھ آپ بیٹھ جاؤ بچوں جلدی سے جاؤ آپ بیٹھ آپ دونوں چلے پیچھے میں لوگ بھیجر داکی بیزی رہے پیچھے آگے اپنی دوستی پیچھے اگدھا جاؤ جاؤ گو تینک یو ییس دیکو ٹیچر ایکسیوز دیتا پرینسپل نہیں گو ادھر دیکھیں بچے بات نہ کریں سنڈی سکول بیز دیتا آپ جب بچے بات کریں بڑے ڈسٹر ہوتے اور میں بچن دے رہا ہوں تا آپ آگر آگے بچے بات کریں گے آپ لوگ کوئی ڈسٹر نہیں کرے گا آپ لوگ کو چوکلنٹ دیں گے گن کے رکھی یہ گھر پہ دینے کے لئے حالیلوی بگر بچن پہ دھیان دیں جب شیطان شمون کے پتر یہود سکروتی کے من میں ڈال چکا کی اسے پکڑوائے تو بھوجن کے سمیں کس کون سے سمیں ایشو نے یہ جان کر کی پتا نے سب کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے اور میں پرمیشور کے پاس سے آیا ہوں اور پرمیشور کے پاس جاتا ہوں چار وچن سے دھیان دیجئے بھوجن پر سے اٹھ اپنے اوپری کپڑے کمر سے اوپر کے کپڑے اتار دیئے اور اپنی کمر باندھی بولی کمر باندھی تب برتن میں پانی بھر چیلوں کے پانو دھونے اور جس انگوچے سے اس کی کمر بندھی تھی اسی سے پہنچنے لگا جب وہ شمون پترس کے پاس آیا تب پترس نے اس سے کہا ہے پربو کیا تُ میرے پانو دھوتا ہے ایشن اس کو تر دیا جو میں کرتا ہوں تُ اسے ابھی نہیں جانتا پرن تو اس کے بعد سمجھے گا پترس نے اس سے کہا تُ میرے پانو کبھی نہ دھونے پائے گا یا سن سن کر ایشن اس سے اگر اس پرس دیکھا جائے پیرد ہو ہمارے جھارکڑ میں تو بہت پچھلت ہے پیرد ہو جب گھر میں پہلی بار جاتے ہیں شادی بیہا کی بات لگتی ہے تو پیرد ہوتے ہیں کچھ لوگ پیسے ملیں گے اس لئے دھوتے ہیں وہ الگ بات ہے پر آشا تو رہتی دھویا ہے تو ہاتھ ملیں گے تو کچھ ملے گا بیس پچاس سو آش مجھے بھی ملتے ایسے یہ الگ تریڈیشن ہے اپنے جھارکھن کی بات ہے لیکن اس جہاں کی یہ بات ہے اس جگہ پہ ایک تریڈیشن تھا پیرد ہونے کا کام جو تھا سوامی کے پیرد ہونے کا کام نوکر جو تھے وہی پیر دھوا کرتے تھے اور کوئی پیر دھوا نہیں کرتا تھا جب سوامی گھر سے باہر سے آتا تھا اپنے کام کو کر کے پیر جو بہت گندے ہوتے تھے آج نائی کی ری باک ہے اس سمیں نہیں تھا پیر سنڈلے ہوتی تھی پیر آدیش تو یہودی لوگ بینا پیر دھوئے گھر میں نہیں گھستے تھے بینا ہاتھ دھوئے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے اور جب یہودی مالک اپنے گھر کو آتا تھا تو نوکر جو تھے وہ سرور جو تھے وہ اپنے سوامی کے پیر کو اچھے سے دھویا کرتے تھے میرا سوامی آیا ہے اس کے پیر دھو دھو یہ پرثہ تھی یہ ریواستہ اس جگہ کا جہاں کی بات یہ شمسی کر رہے ہیں جس جگہ پہ یہ شمسی یہ کام کر رہے ہیں یہ پورا حصہ ہم آج کی شام دو بھاگوں میں دیکھیں گے آمین دو بھاگوں میں دیکھیں پہلا بھاگے ہم پرمیشور کے راج میں سیوکائی کا طریقہ نہیں سکھا رہوں آپ کو سیوکائی کا صحیح طریقہ سکھانا مانگتا ہم ہم پرمیشور کے راج میں سیوکائیاں تو بہت ہیں پر ایک صحیح طریقے کی صحیح طریقے سے کار کرنے کی بڑی عوش کتا ہے اور ہم ادھارن آج کی شام مانڈے تھرزڈے پہ جو پرمیشور کے پتر یشو مسی نے خود سے کر کر مجھ اور آپ کو بتایا اور ناصب بتایا پر کی کر کے سکھایا ہے we have to learn from this scripture it is very important سیوکائی ہے یشو مسی نے کمر پہ کس کے باندھی ہے انگو اوپر کے وستر اتارے ہیں کچھ کام کیا ہے پہلی چیز بھوجن سے اٹھ یہ نہیں لکھا بھوجن کر کر بھوجن سے اٹھ کر اس کا مطلب بھوجن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کھانا ابھی ختم نہیں ہوا تھا بھوجن پر سے ہم یوں ہی نہیں اٹھ جاتے آپ مجھے بتائیے کھانا جتی بوٹی ڈالی جب تک پوری چوان پلیٹ رکھیں نہیں ہم جتی جب تک پوری ختم نہیں ہوا جتی رس گللے لیے سب کھا لیں چاہے کوئی دکھ دو ڈائیابیٹیز بہت میں دیکھیں گے بلیڈ پریشر کھال اچھے سے ایسی ہوتے نا پہلے ہم خوب کھاتے خوب کھاتے پھر چیک کرا دیکھو بڑھا تو نہیں ہے پہلے کھایا کھو ہے پھر چیک بھی بڑھائی نہیں ہے یہ مسی جو ہیں وہ چیلوں کے ساتھ بھوجن پر بیٹھے ہیں اور بھوجن کرتے کرتے اٹھ گئے ہیں بھوجن اور بہت ضروری ہے ہمارے جیون اور ہمارے جیون کی سیوکائی کے لئے بھوجن پر سے اٹھ اس نے اپنے اوپری کپڑے اتار دی کیوں اتار پر سوچیں تو کیوں اتار کپڑے مطلب پربو یش مسی کوئی بھی کام نپٹانے کے لئے نہیں کر رہے فرمیلٹی کے نہیں کر رہے ہمارے پوچھ اپنے آپ سے لینا نہیں ہالو یہ مسی پوری پرپریشن کے ساتھ پیردھ ہو رہے ہالو بولی پربو کا کام پرپریشن کے ساتھ ہوتا ہے ہاں جی بالکل تیاری کے ساتھ ہوتا ہے اس نے اوپر کے وست اتار رہے پورا تیار ہے کی مجھے اپنے بارہ چیلوں کے پیر دھونے ہیں اوپر وست اتار ہیں بھوجن پر سے اٹھا ہے کمر باندھی ہے اور یہاں نہیں بول رہا پانی نکال گیا یاکوب بھلو ایک بارٹی تو بھی لیا کیونکہ تم لوگ کا پیر بہت گند ہے دھونا پڑے زیادہ نو لکھا ہے یہیشو مسیح نے کپڑے اپنے اتارے اوپری وستر اتارے اور بھوجن پر سوٹھا کمر باندھی برطن میں سوائے پانی بھرا ہلو بہت سری سیوکائیاں آج ہیں بہت سوپر سٹار اور راک سٹار اور ملٹی سٹار کے زمانے میں ہم لوگ آج یشو مسیح سے سیکھو راجاؤں کے راجہ کے بچے سیکھو جو سوائے راجاؤں کا راجہ اور پربو کا پربو ہے پانی وہ سوائے بھر رہا ہے ہم اور آپ ہوتے تو میں ہوتا ہم ہوتا منیج بھائی پانی بھر تو بی وی آنیس میں کہتا کل دیب پانی بھر میں دھولاؤں گا اور بیگم تو ٹاول پکڑ پوج میں اپنے کام باتتا تھا کہ میں ریلاکس رہا ہوں پر یشو مسیح نے سارا کارے اپنے اوپر لیا ایک سیوکائی ایک سیوک جو ہے وہ ساری ذمہ داری کو دھیان سے پوری کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو کمپلیٹ پوری دھو رہا ہے نہ صرف دھو رہا ہے تو یہ نہیں کہہ پترس پیچھے پر چل میرا چیلت تو ہے ایسا گا گوچھا تو پکڑ اپنا ٹاول تو نکال تو پوچھن پانی بھرا ہے بھوجن سے اٹھا ہے وست اتارے ہیں اور کمر پہ اپنا گوچھا باندھا ہے اور پانی بھرا میں کیا بتانا مانگ رہا ہوں آپ کو ہم سب آج کے سمیے میں مہان بننا چاہتے ہیں ہم سب ایک مہان سیوکائی کو کرنا چاہتے ہیں ایک مہان کام کرنے کے لیے مجھے کوئی سمسیہ نہیں ہے اگر سیوکائی بہت بڑی یا بہت مہان یا ہزاروں لاکھوں فالورز والی ہو کی شروعات سب سے چھوٹے کار سے ہوتی ہے ایک مہان ریوائی کی شروعات سب سے پہلے چھوٹی سیوکائی سے ہوتی ہے اگر آپ اپنے جیون میں ایک مہان کام دیکھنا چاہتے ہیں ایک مہان ریوائی دیکھنا مانگتے ہیں آپ بڑھنا چاہتے ہیں آپ پرمیشو کی سیوہ بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی شروعات ہمیشہ ایک چھوٹی ہوگی اگر آپ یہ سوچیں کہ میں سیوکائی شروع کرتے ساتھ خدمت شروع کرتے ساتھ ہی فیمس ہو جاؤں مان ہو جائے اٹ اس نوٹ پاسیبل اور ابھی آپ کو جب بتاؤں گا چیلوں کے پاؤں ہی کیوں دھو رہا ہے بقاعدہ نہلا دھلا کیوں نہیں دے رہا ہے صرف پاؤں کیوں پویتر آتما نے آج جب مجھ سے بات کری جب میں اپنے کمرے میں سوہ پرات نہ کر رہا تھا میں کہہ رہا خدباب مجھے سمجھاؤ آج مجھے سمجھنا پیری کیوں دھویا ہاتھ کیوں نہیں دھوئے آج نہیں بتاؤ گے تو میں اٹھوں گا نہیں اور میں رو رو کے پوچھ رہا تھا سچ بتا رہا ہاتھ کیوں نہیں دھوئے پربو پیر ہی کیوں دھوئے یا پورا کیوں نہیں نہلایا کیا ریزن ہے اس کو میں آخری بتاؤ گا اور آپ آنن سے بھر جائیں آمین پر میں شکہ بہت دھنے وات کرتا ہوں پریوں ایک مہان سے کہ شروعات چھوٹی سی 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 شروع ہوتی ہے چھوٹے سے کارے سے شروع ہوتی ہے اور یہ چھوٹا کارے یہ شمسی جب اس ازرائیل میں نوکر اپنے سوامی کے پیرد ہوتے ہیں ایک سوامی اپنے نوکروں کا اپنے سرونٹس کا پیرد ہو رہا ہے اگر آپ مہان ہیں اگر آپ بڑے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑے بننے سے پہلے چھوٹا بننا ہوگا کئی بار چھوٹا کام کرنا میں پسند نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو کیسے بتاؤ ہم چھوٹے کام سے شروعات کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں ہم چھوٹی شروعات کر کے ہی گروہ کرتے ہیں کوئی بچہ پیدا ہوتے ساتھ دل سال کنی ہو جاتا وہ دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا سیکھتا ہے کھانا کھانا سیکھتا ہے اے بی سی ڈی بنانا سیکھتا ہے آگے بڑھتا چلنا سیکھتا 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 پھر آگے بڑھتا گروہ کرتا چھوٹی شروعات ہمیشہ مہان درشن کیور ہمیں آگے بڑھاتی ہے یدی کوئی بھی پربو کا جن کوئی بھی پربو کی بیٹی پرمیشور کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہے پرمیشور کے لئے کچھ کرنا آپ چاہتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں اپنی چھوٹی شروعات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو ہالیلویہ کیونکہ وہ راجاؤں کے راجہ اور پربو کی سیوہ ہے ہالیلویہ آئیے پڑھتے خدا کلام سے لوکا کی انجیل اس کا سترمہ آدھ ہے گوسپل آف لوک چپٹر سیونٹین جان دیجئے گا میں بتا رہا ہوں پر میشوہ کے راج میں سیوکائی کا صحیح طریقہ ہالیلویہ یہ شمسی سوامی ہو کے ماسٹر ہو کے سرونٹس کے پیرد ہو رہا ہے صحیح طریقہ معلوم کیا ہے سب سے پہلے سیوکائی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نمر اور دین کرنا ہے this is the best way to serve god anointing ضروری ہے سامر ضروری ہے ادھر دیکھوا ابھی پڑھیں گے ہم اللیلویہ anointing ضروری ہے سامر ضروری ہے power ضروری ہے پر یہ سامر anointing power یہ آپ کبھی handle نہیں کر پائیں گے یدی آپ کو رکھ نیک لیے آپ کا برطن نمرتہ کا برطن نہیں ہے دینتہ کا برطن نہیں آپ سمجھ رہے ہیں پر پر میشور ان آشیشوں کو جو ہمیں دے گا اس کو رکھ نے کے لیے ہمارے برطن بھی تو ہونے چاہیے ہمارے جیون کو اس کو رکھ نے کے لیے ریسی کرنے کے لیے ہمارے پاس سمجھ بھی تو ہونے چاہیے جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے ترنت آ کر بھوجن کرنے بیٹھ اور یا نہ کہے میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں تب تک کمر باندھ کر میری سیوہ کر اس کے بعد تُو بھی کھا پی لینا سوامی کیا کہہ رہا ہے سوامی کہ اگر تم ایسا کون ہے جس کا داس حل جوت اور بھیر چراتا ہو اور جب وہ کھیت سائے تو اس سے ترنت آ کر بھوجن کرنے کو بیٹھے رب کہہ رہا ایسا کوئی سوامی نہیں ہے جو اپنے نوکر کو محنت کر دیکھے اور جب محنت کر گھر آئے تو اس سے پہلے کہے کہ وہ کھا لے نہیں کوئی سوامی نہیں ہے سنسار میں ایسا سوامی نہیں ملتا جو اپنے نوکر سے کہہ پہلے کھانا تم کھالو بس بولی آپ آج کا سندیش آپ کے لئے سنسار کے سوامی کیا کہتے ہیں پہلے میں کھالوں گا تم میری سیوہ کرو جب میں کھالوں اس کے بعد تمہا نمبر ہے سنسار کے سوامی ایسے سیوہ کرتے ہیں یہ شمسی کیا بتا رہا ہے نوو چند کیا وہ اس داس کا احسان مانے گا کہ اس نے وہی کام کیے جس کی آگیا دی گئی تھی اسی ریجی سے تم بھی جب ان سب کاموں کو کر چکو جس کی آگیا تمہیں دی گئی تھی تو کہو ہم سامرتھی داس ہیں ہم پاورفل ہیں ہم پروفیٹ ہیں ہلو ہم پریریت ہیں ہم پاسٹر ہیں ہم یہ ہیں ہم ورشپر ہیں ہم اسٹار ہیں ہم راک اسٹار ہیں نا یہ شیعہ مسیح کہہ رہا ہے تم سرونٹ ہو تم داس ہو اور جب تم سارا کام کر چکو تو معلوم کیا کہو ہم نکم داس ہیں پروفو یہ کیسی بات ہوئی جب سارا کام ہم نے نبٹا ہی دیا تو نکم میں کس بات کے کس بات کے ہم نکم میں جب سارا کام جو ہمیں کہا گیا تھا ہم نے کیا دکت تو یہی ہے اس لئے ربو کہہ رہا ہے کہ تم کہو اپنے آپ کو نکم داس ہو کیونکہ پڑھی آگے کیا لکھا ہے تو کہو ہم نکم داس ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے کیول 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 وحی کیا ہلیلویا ہم نے کچھ ایکسٹرا نہیں کیا ہلو جو ہمیں کہا گیا ہم نے وحی کیا کچھ بھی ایکسٹرا ہم نے نہیں کیا جس سے ہماری واہ واہ ہی ہو جس سے ہماری تالی پیٹی جائے آج زمانہ کیا کر سب کو سٹار بن نا سو آدمی ویلکم کریں پھول بچھائیں مالا بچھائیں اگر ایک دو تین ویڈیو دیکھے میں نے اس میں کپڑے بچھا رہے تھے خجور کی ڈالیا بچھا رہے تھے اتنے ڈھیر سو نکال ہے محلے میں لوگ پاگل ہیں وہ جو بڑے میں علاقے ہم لوگ بچوں کے لئے پھولتے پوپ اس میں نکلتا ہے کچھ چمکیلہ سا وہ پھول رہے سیوکوں کے لئے لائیں سے لگے ہوئے ہیں اور سیوک بھی بھائی سیوکوں کی سنت مہرشی ہو کیا ہو کیا کر رہے ہو سیوکائی بہت لوگ کر رہے ہیں پر میں سمجھتا ہوں کی سیوکائی کا صحیح طریقہ یشو مسی نے ہی سکھایا ہے دنیا میں بہت سیاد سوامی بہت سیاد گروہ بہت سیاد سنت بہت سیاد میں کہہ سکتا ہوں ماننے والے لوگ بہت سارے ہیں پر میں کہنا مانگتا ہوں ایک سچا سکھ شک یشو مسی ہے جو کی ہمیشہ صحیح چیز سکھاتا ہے اپنا آدھر نہیں اپنے سوامی کا آدھر کرنا سکھاتا ہے میں پربو کا دھنے وات کرتا ہوں اس کے نام کس توتی کرتا ہوں وہ پربو کہہ رہا ہے جب اپنے داس کو وہ سارے کام نبٹا چکے سارے کام کر چکے تو کہے ہم نکم داس جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے کیول وحی کیا ہے حاللیلویہ حاللیلویہ چیلوں کو یشم پیر دھو کر میں سوچے لگا پربو آپ کیا سکھانا مانگ رہے ہیں آپ پیروں کو دھو رہے ہیں میں پربو کا دھنے وات کرتا ہوں آج کے سمیہ میں سیوکائی پیر دھونے کرتے کہ اپنے آپ کو پرمیشور کے راج میں اور اس کے لوگوں کے دین بنانا نمر بنانا میں کہنا مانگتا ہوں آپ کٹھوروں کے سیوہ نہیں کر سکتے آپ پھٹی لوگوں کے پربو کے ساتھ نہیں چل سکتے میں کہنا مانگتا سوچو آپ اس پر دھیان تو دو کیا کبھی آپ یہ پراتنا کرتے ہیں کہ پرمیشور مجھے اپنے وچن کے لئے نمر بنا مجھے اپنے وچن کے لئے دین بنا مجھے ایک ایسا ہردہ دیکھ خدا جو تُس پیتا پریم صرف کرنے والا نہ ہو بر جب مجھے سکھائے تو اسے مانگنے والا ہردہ بھی ہو میں اپنے آپ کو چھوٹا رکھوں میں اپنے آپ کو دین رکھوں مجھے ہیرو بننے کا شوق نہیں ہے مجھے بڑے بننے کا شوق نہیں ہے میری پراتنا اور میری دعا تو صرف یہ خدا بات تو مجھے اپنا نوکر ہی بنا کے رکھ لیں وہ اس تری عیش کہتے چھوٹا 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 وہ کہہ رہی تھی دھیان دے دھیان دے عیش مسیح بھی دھیان دیا تو ایسی بات بول گیا میں سوست پرخنے کے لئے بولا اس کو عیش مسیح نے کہا بھوکوں کی روٹی لے کر کتوں کے اگر ڈالنا اچھی بات نہیں ہے اگر میں عیش بھوکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے ڈالنا مجھے کتہ بولا کتہ بولا آپ مجھے کتہ بولا آپ نے دیا مانگ رہا ہوں ترس مانگ رہا ہوں کرونا مانگ رہا ہوں انگرہ مانگ رہا ہوں مجھے کتہ بول رہے کیونکہ جس جاتی سمودائی سے وہ ستری تھی وہ اس کو عزت نہیں تھی اس کا سمان نہیں تھا سماج میں لیکن دھیان دی جائے اس 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 ترین ملوم کیا کہا اس نے کہا سوامی کتے بھی وہ چور چار جن کے سوامی کے میز سے گرتے ہیں وہ کھاتے ہیں what a great answer اس نے ایک برا نیم آنا گھبرائی نہیں اور یشو مسی کتے بھی وہ چور چار جو اس کے سوامی کی میز سے گرتے ہیں وہ سے کھاتے ہیں میں تو پربو کا دھنے واد کرتا ہوں کہ پرمیشور اتنا بھلا پرمیشور ہے کہ اس نے مجھے اپنی میز کی چور چار نہیں دی پر مجھ اپنی میز پر بیٹھا کے کھانا کھلا میرا ایسا سوامی ہے میں ایسے سوامی کی سیوہ کرتا ہوں جو مجھے برابری کا سمان دیتا ہے اور کرشنیٹی معلوم دنیا میں کیوں فیل گئی کرشنیٹی آج ورلڈ میں سب سے نمبر ون کیوں ہے کیوں ہمارے یہاں چکری نہیں ہے برہمان چھتری ویش شدر کا چکری نہیں ہے سی اس ٹی او بی سی کے چکری نہیں ہے جو مسی میں ہے وہ نئی سرسٹی ہے اور وہ یشو کا ہے برابر عدیقار ہے سمانتہ کا عدیقار دیا گیا ہے اس کا نگرہ ہم پر ہوئے اس کی دیا ہم پر ہوئی ہے جنہوں نے مسی کو گرہن کیا ہے ان سب نے مسی کو پہل لیا ہے میں پرمو کا دھنی بات کرتا ہوں کہ یشو مسی ہمیں اپنا نوکر بناتا ہے اور نوکر بنانے جب انتی دیتا ہے ہمیں اپنا بیٹا اور بیٹی بناتا ہے میں دھنی بات کرتا ہوں کہ میں اس کا سرونٹ ہوں میں کبھی نہیں کہنا مانگتا اپنے آپ کے لئے سچ کیا تو آپ سے اس کے آگے میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ نا چاہتا I am only his servant and he is my master وہ میرا باپ ہے وہ میرا میرا بھائی ہے پر وہ میرا سمامی ہے میں اس کے راج میں اس کا نوکر ہوں میں اس کے راج میں اس کا سرونٹ نوکری ہوتا ہے سرونٹ ہم ف verm سرونٹ کا ہندی پریریت نہیں ہے سرونٹ کا ہندی ہیلر نہیں ہے سرونٹ کا ہندی پاسٹر بشپ نہیں ہے پر سرونٹ کا ہندی نوکر ہے مطلب جو سرونٹ اپنے سوامی کو کرتے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے that is the real meaning of servant اللہ اللہ میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں نوکر وہ ہے جو اپنے سوامی سے سیکھتا ہے اپنے سوامی کے لیے جیتا ہے اپنے سوامی کی خدمت کرتا ہے اپنے سوامی سے لپٹا رہتا ہے اسے مطلب نہیں ہے وہ تو بس اپنے سوامی کے لیے ہی اپنا جیون سمرپت کرتا ہے اور بھوجن پر سے اٹھ کر کے اور اپنے کپڑے اتار کر کے انگوچھا باندھ کر کے پانی بھر کر کے چیلوں کے پیر دھو کر کے اور انہیں پوچھ کر کے یہ شمسی یہی سکھانا مانگ رہا ہے کہ میں تو جانے والا ہوں آج کی رات نہ پکڑوایا جاؤں گا اور فرائیڈے کی صبح مجھے دو پہر میں کروس پر چڑھا دیں گے میرا پرانڈ پھٹ جائے گا میرا پرانڈ ختم ہو جائے گا پردہ بیس سے پھٹ جائے گا تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا اس کے بعد میں سرک پر چڑھ جاؤں گا ذمہ داری تمہاری ہے سیوہ تمہاری ہے خدمت تمہیں کرنی ہے سو سمچار تمہیں سنانا ہے پرپیئر یورسیلف اور کیسے تیار کرو گے اپنے آپ کو دیکھو میں تمہیں سکھا رہا ہوں دین بن کر نمر بن کر ہمبل بن کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ہالیلویہ let us read فلیپیوں اس کا دوسرا دھیا ہے come on ہالیلویہ anointing of god is coming thank you jesus ربو دھنیواد تیری شیخ کے لیے ربو دھنیواد تیری کرونا کے لیے فلیپیوں اس کا دوسرا دھیا ہے دھنیواد یشو ناسری thank you father دھنیواد یشو پڑھ رہا ہوں میں تین وچن سے فلیپیوں اس کا دوسرا دھیا ہے اور اس کے تین وچن سے دھنیواد ناسری فلیپیوں دوسرا دھیا ہے فلیپیوں چپٹر ٹو فرم ورڈز تھری ویروڈ یا جھوٹی بڑھائی کے لیے کچھ نہ کرو پر دینتا سے دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھو دینتا سے کیسے دینتا سے ایک دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھو کیسے سمجھ دوں پربو ہم تو ایسے ہی ان سے اچھے ہم تو اچھے ہیں ہر ایک اپنی ہی ہتکی نہیں ورن دوسروں کی ہتکی بھی چنتہ کرے اور اگزامپل کیا دیرا جیسا مسیح ایشو کا سوبھاو تھا ویسا ہی تمہارا بھی سوبھاو ہو جس نے پرمیشور کے سوروپ میں ہو کر بھی oh when jesus was washing disciples feet کس کے سوروپ میں ہے وہ بولو چرچ کس کے سوروپ میں ہے پرمیشور اپنے بچوں کا پیار دھو رہا ہے پرمیشور کے سوروپ میں ہو کر بھی پرمیشور کے تلے ہونے کو اپنے وش میں رکھنے کی وستو نہیں سمجھے سب پڑھئے ساتھ پچھنے ورن اپنے آپ کو ایسا شون زیرو کر لیا اور داس کا سوروپ دھارن کیا دھارن کیا پروفٹ کا پاسٹر کا پریریت کا اپوسل کا سرونٹ کا کیا پڑھ رہے ہیں کیا لکھا ہے پریز اللہ پروفٹس پریز اللہ پروفٹس پریز اللہ پروفٹس پر یہ سب اس سے پہلے یہ ہیں these all are سرونٹ پر گھوڑ they're all all are servants یہ سب پرمیشور کے داس ہیں کیونکہ میرا یشو پرمیشور کا سوروپ ہو کر بھی کیا بن گیا داس ہالیلویہ ہالیلویہ ربو کا بہت دھنے بات کرتا ہوں میں اس بات کے لیے وہ جس نے پرمیشور کے سوروپ میں ہو کر بھی پرمیشور کے تل ہونے کو اپنے وش میں رکھنے کی وستو نہ سمجھا ورن اپنے آپ کو زیرو کر دیا ہو کیا کر دیا آج در دیکھو اور آج کے سمجھ میں دی آپ کسی سرونٹ کو دیکھیں اور داس کو دیکھیں آپ یہ دیکھو کہ وہ سرونٹ اور داس اپنے آپ کو زیرو کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو شوں نہیں کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو دین کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو زیرو کرنے کی اس کی اچھا ہے کی نہیں ہے صبحاں ہے کی نہیں ہے کئی ہم ان سوکوں کو فالو تو نہیں کرتے جو زیرو تو چھوڑو سیدھا ہیرو بننے میں بشاہ کٹے ہیں ساری مہیمہ کھد لیتے ہیں اور آخر میں پراتل کیا کرتے ہیں پرساری عادر اور مہیمہ تجھے دیتے ہیں shut up شپ رہو یہ جھوٹی پراتلک انا بند کرو کیونکہ تم نے ساری مہیمہ سویں لی ہے اور خدا کو نہیں دی ہے میں تو کئی بار رو رو کے سچ کہتا آپ سے دعا کرتا خدا باپ تیری مہیمہ کی چوری میں نے کری مجھے ماف کر مجھے شما کر کہ تیری گلوری کو میں نے لے لیا لوگوں نے میری تعریف کری میرا بھی دل بھریایا میں بھی خوش ہو گیا میں نے بھی گھر جا کے گھٹنے پر نہیں کہا پربو میری تعریف نہیں تیری تعریف ہو تیری عزت ہو تیری مہیمہ ہو تو ہر بار یہی کہتا لیکن جب میں بڑھتا تو لگتا میں ہی بیسٹ ہوں میں ہی اچھا ہوں مجھ سے اچھا کوئی نہیں جب میں یہ سوستا ہوں میں سوستا ہوں گھمنڈ مجھ میں آتا ہے پرائیڈ مجھ میں آتا ہے مجھے یہ شون نے ہونے نہیں دیتا پاوتراتما کا دھنیواد کرتا ہوں جو ہمیں شون نے ہونا سکھاتا ہے زیرو ہونا سکھاتا ہے گھٹنا سکھاتا ہے تاکہ میں اس میں بڑھ سکوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے چورچ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہم سب بڑھنے کے بارے میں سوستے ہیں لیکن میری پراتنا ہے ہم بڑھیں اچھی بات ہے پریزو لارڈ لیکن ہم ایشو مسیح میں گھٹنے کے لیے پراتنا ضرور کریں ہم ایشو مسیح میں دین ہونے کے لیے پراتنا ضرور کریں اپنے آپ کو پربو کے ہاتھوں میں سوپیں جتنا گھٹ جاؤگے خدا اتنا بڑھا دے گا ہالیلویہ وہ گھٹوں کو ہی بڑھاتا ہے جو خود سے بڑھنا مانگتے ہیں ان کی بڑھاتری کچھ دن کی ہوتی یاد رکھنا میری بات آج آپ بڑھ رہے ہو کل گھٹ جاؤگے یعنی آپ اتنی طاقت سے بڑھ رہے ہو میرا بڑھنا میرا گھٹنا میرے سوامی کی اور سے ہی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ جس نے پرمیشور کے سوروپ میں ہو کر بھی پرمیشور کے تلے ہونے کو اپنے وش میں رکھنے کی وسط نہ سمجھا ورہاں اپنے آپ کو ایسا شون نے کر دیا اور داس کا سوروپ دھرن کیا کیا دھرن کیا پرمیشور داس بن رہا ہے سرونٹ بن رہا ہے کلیسیا میں آج سرونٹس کی ضرورت ہے چرچ کیسے گرو کرے گا جب ہم اور آپ داس بن جائیں گے جب ہم اور آپ سرونٹ بنیں گے جب ہمارے اور آپ کے پاس سرونٹ اڑھو گا ہالیلویہ داس کا سوروپ دھرن کیا اور منوش کی سمانتہ میں ہو گیا منوشی کی سمانتہ میں ہو گیا پرمیشور ہو کے منوش بن گیا اور منوشی کا جو منوش ہوتے پتہ نہیں کیا کیا بن رہے ہیں آج کل منوشی سردود بن رہا ہے اور وہاں پرمیشور کیا بن رہا ہے ہلو سمجھ میں آرہا ہے سندش آج کے لوگ سردود بن رہے ہیں سندھ سوامی مہنت اچارے پتہ نہیں کیا کیا وہ راجاؤں کا راجہ پربو پرمیشور ہو کے منوشی بن رہا ہے ہم منوشی ہو کے پتہ نہیں کیا کیا بننے کھوج رہے ہیں منوشی کی سمانتہ میں ہو گیا اور منوشی کے روپ میں پرگٹھ ہو کر اپنے آپ کو دین کیا یہاں تک آگے کاری رہا کہ مرتیو ہاں کروس کی مرتیو بھی سہلی اس کرنے پرمیشن اس کو اتی مہان بھی کیا ہالیلوئیہ میں نے کیا کہا تھا آپ سے ایک مہان سے وقائی کی شروعات چھوٹی سی اوا کی شروعات سے ہوتی ہے ہالیلوئیہ آپ دیکھئے یہشو مسیح نے جب پہر دھوے یہشو مسیح نے جب اپنے آپ کو شون نے کیا یہشو مسیح آپ کب زیرو کیا پرمیشور باپ نے اسے مہان کر دیا اسے ایک ایسا نام دے دیا جو سب ناموں میں آلہ نام ہے میں آپ سے چورچ بات کرنا مانگتا ہوں جتنے لوگیں سندیش کو سن رہے ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بھرنا چاہتے ہیں اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں یعنی آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ پرمیشور کے آشیز بھرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پربو کے ہاتھوں میں سوپنا شروع کریں اپنے آپ کو دین کرنا شروع کریں اپنے آپ کو شونے کرنا شروع کریں اور جب کوئی تعریف کہے تو کہیے Praise the Lord Prabhu Kistuti Prabhu نے کیا ہے پرمیشور نے گھر دیا ہے پرمیشور نے گھاڑی دی ہے پرمیشور نے نوکری دی ہے پرمیشور نے ایڈیوکیشن دیا ہے All he has done for me I praise his holy name میں اس کے دھنے کہتی ہوں دھنے کہتا ہوں جب آپ اپنے آپ کو چھوٹا کریں گے میں کہنا مانگ تو مہانتا کی آشیش You will be blessed آشیش پا جائیں گے آپ Prabhu کا دھنے واد کرتا ہوں مہان سبھی بننا چاہتے ہیں میکن مہان بننے کا سیکرٹی ہے اپنے آپ کو شونے کرنا Amen Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus سیوکائی کا صحیح طریقہ میرے پاس مرمز آج کیا ہے اپنے آپ کو شونے کرنا اپنے آپ کو دین کرنا اپنے آپ کو نمبر کرنا Hallelujah Yeshu مسیح پیر کیوں دھو رہے ہو اتنا چھوٹا کام کیوں کر رہے ہو اتنا چھوٹا کام پیر کسی اور دھلوا لیتے کسی کو بولتے یاکوب کو بولتے دھو دیتا سب کا پیر پترس کو بولتے سب کا پیر وہ دھو دیتا آپ کو دھونے کیا ضرورت ہے بہت دھیان سے سنی اب جو میں بتانے جا رہا ہوں Yeshu مسیح نے سالے تین ورش سیوکائی کری اور اس نے صرف بارہ چیلوں کو چنا سیوکرنے کے لیے جو کی سب سے سمال نمبر ہے kingdom کا راجی کا نمبر ہے بارہ kingdom number is 12 اور جب بارہ چیلوں کو Yeshu مسیح نے چنا تو ان کے پیر دھوئے آج میں آپ کو بتاتا ہوں پیر کیوں دھوئے ایفیسیوس کا چھٹویں ادھیائے ایفیسیوس کا چھٹویں ادھیائے اور پندرہ وچن اور لکھا ہے اور پاںو میں میل کے سوسمچار کی تیاری کے جوتے پہن کر جار دیکھیں آپ نے کیا کسی وقتی کو آس تک دیکھا ہے کی وہ گندے پیر سے جوتے پہنتا ہے کبھی دیکھا آپ نے کی وہ ننگے پیر گھوم رہا تھا بہار اندر دوڑ رہا تھا مٹی لگی ہے پھر اس نے آکے موزے پہنے جوتے پہن لیا کبھی دیکھا آپ نے آج بھی یہ پرتھا نہیں ہے اس زمانے میں بھی نہیں تھی دیکھا آپ نے دیکھا آپ کی 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 یہ شو مسی نے بارہ ڈیسائپلز کو چونا تھا اور یہ شو مسی کروس پہ مرتیوں کے لئے جا رہا تھا میں کوئی تھیولوجی آپ کو نہیں بتا رہا ہوں جو پویتر آتما نے مجھے سکھایا وہ بتا رہا ہوں کسی کا میسیج سن کے کوپی پیسٹ کرتا نہیں دھیان دیجئے گا یہ شو کو معلوم تھا کہ یہ بارہ چیلے میرے بار دنیا میں آگ لگا دیں گے جیزس نیو ڈیٹ کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہے تھے صرف ایک چیلہ جس کا نام تھوما تھا وہ انڈیا ساؤتھ انڈیا میں ہے ساؤتھ انڈیا کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بلسڈ ہے کتنا شیشت ہے وہ گیارہ چیلے اور بعد میں ایک اور ایڈ ہوا بارہ چیلے ایشو کے پوری دنیا میں چلے گئے اور پوری دنیا میں سو سمچار کی سیوہ پھیل گئی اور لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ پوتر آتما پا کر پربو کے راج ملائے گئے ایشو کے جانے کے بعد پترس جب پرچار کر رہا تھا اسی سیم پرچار کے دن تین ہزار لوگ پوتر آتما سے بھر گئے اور تین ہزار لوگوں کا ببتسمہ ایک دن میں ہو گیا ایشو مسیح کو معلوم تھا دھیان سے سنو چورچ بہت دھیان سے سنو سارے سیوک اور خادم ایشو مسیح کو معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے سو سمچار کی سنانے کی تیاری ان کی ہے کیونکہ پرمیشور نے اس کو ٹھیک کرو بیٹا کیونکہ پرمیشور نے کہا تھا پرمیشور نے اس بات کو ایشو مسیح نے آگیا دی تھی کہا تھا تم جاؤ اور جگت کے چھوڑ تک سو سمچار پرچار کرو اور انہیں پتا پتر پوتر آتما کے نام میں کیا دو ببتسمہ دو ایشو کو معلوم تھا میرے چیلے میرے جانے کے بعد پوری دنیا میں پورے وشو میں آگ لگا دیں گے سو سمچار کی اور جب یہ آگ لگائیں گے تو میچ مجھے معلوم ہے شیطان انہیں بھی پرکھے گا شیطان ان کے مند میں بھی گھمن لے کر آنے کی کوشش کرے گا ان کو بھی بڑا بنانے کوشش کرے گا لیکن میں ان کو سکھا دینا مانگتا ہوں بتا دینا مانگتا ہوں پترس کو میں بتا دینا مانگتا ہوں یاکوب کو میں بتا دینا مانگتا ہوں یہنہ کو لاکھو لوگ بچ جائیں گے پورا کا پورا شہر اور نگر بچا لیا جائے گا تب تم یہی سمجھنا کہ تم صرف سرونٹ آف گارڈ ہو nothing else تم اس سے بڑے نہیں ہو تم اپنے آپ کو دین کرنا تم اپنے آپ کو نمر کرنا تب ہی تم مہان سے وقائی کو کر پاؤ گے تب ہی تم ریوائیول کو لے پاؤ گے تب ہی دیشوں کے دیش بچا لیا جائیں گے یدی تم اپنے آپ کو دین نہیں کرو گے یدی تم اپنے آپ کو نمر نہیں کرو گے یدی تم اپنے آپ کو شنی نہیں کرو گے تو ایک مہان سے وقائی میرے بچوں تم کبھی نہیں کر پاؤ گے and this is what خدا کو معلوم تھا اس لئے اس نے پیر دھوئے کیونکہ پیر سوسمچار کو دکھاتا ہے حالیلویہ پیر دھوئے ہیں پیر دھوئے ہیں اب جوتے پہنو سوسمچار کی تیاری کے جوتے حالیلویہ اور جاو دنیا میں آگ لگا دو اپنے کو دین کر کے حالیلویہ حالیلویہ ربوں کا بہت دھنیواد کرتا ہوں پریوں یشیو مسیح کے نام میں آپ سے کہنا مانگتا ہوں یشیو نے پیر دھو دیئے اس کو معلوم تھا میں جا رہا ہوں میرے سارے کنگڈم کی ذمہ داری سوسمچار سنانے کی میں تو نہیں آنگا سوسمچار سنانے میں ان کو پویت راتما دوں گا پویت راتما دوں گا پویت راتما انہیں سکھائے گا Holy Spirit will teach them ان کو guide کرے گا سوسمچار سنانے کیسے سکھو گے پویت راتما سکھائے گا دین بننا سکھائے گا راتنا اچھی anointing کیسے ہوگی جب آپ دین بن جاؤگے پرچارہ سکھ اچھا کیسے کروگے جب آپ اپنے آپ کو نمر کر لوگے آپ اپنے نوکریم برکت کیسے پاؤگے جب آپ دین ہو جاؤگے دنیا کے لوگ ہمارا بہاری آمرار دیکھتے ہیں پرسور کا پرمیشور ہمارے من کی دینتا کو دیکھتا ہے پرمیشور کے بلونت ہاتھ کی دینتا سے بنے رہو تو وہ تمہیں اچھت سمیے پر اٹھا کر شیرومانی ٹھہراتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ یہشو نے کہا ان کے پیر دھو دو کیونکہ اب ان کو جھوٹے پہننے کا سمیے آ چکا ہے میرے جانے کے بعد اور وہ جھوٹے ہوں گے سوسمچار کی جھوٹے ہالیلویہ اور یہ جب پہن کے جائیں گے ریوائیول آئے گا شہر بچائے جائیں گے انجاتیاں ادھار پائیں گی زندگیاں بچائی جائیں گی اور پرمیشور کا راج بڑھے گا یاد رکھنا کلیسیا یہشو مسیح کے نام آپ سے کہنا مانگتا ہوں پت یہنہ پولوس اور برنباس لسترہ شہر میں گئے سنو دھیان سے ختم کر رہا ہوں پانچ منٹ میں یہنہ پولوس اور برنباس لسترہ شہر میں گئے پرورتو کام چودویہ دھیان میں اس کا ذکر ہے لسترہ شہر میں گئے اور وہاں پر وہ لوگ جب پرچار کر رہے تھے تیک جنم کا لنگڑا بیٹھ کر کے وہ پرچار سن رہا تھا اور اس کے اندر پولوس نے وشواس دیکھا کہ اس کا وشواس بہت زیادہ ہے تو اس نے اس سے کہا تو ایشو کے نام اٹھ اور وہ جنم کا لگڑا اٹھ کر دوڑنے لگا چلنے لگا تو وہ مندر کے سامنے یہ کر رہے تھے اور وہاں پر پوجاری لوگ بھی تھے جو الگ الگ دیوتاؤں کو مانتے تھے الگ الگ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے جب پوجاری نے دیکھا کہ ارے ایشو کے نام میں پولوس نے کیا اور یہ چنگا ہو گیا تو وہ لوگ پولوس کو ہی دیوتا مان بیٹھے اس کو ہی اراد نہ کرنے لگے اس کے لئے پھول مالا بیل سب لے آئے سب لے آئے تو پولوس نے اپنے وستر پھاڑ لیے برنباس نے اپنے وستر پولوس سلاس نے اپنے وستر پھاڑ لیے جب وستر پھاڑ لیے تو ان سے کہا تم کیا کرتے ہو ہم بھی تو تمہارے سمان دکھ سکھ بھوگی منوشے ہیں ان کو بہت سمجھایا ان کو بہت منایا اور ان کو منا کیا ایسا نہ کرو آج کے سمجھ میں سین کیا ہے کتنے لوگ منا کر دیتے ہیں ایسا مت کرو مت چھوو پیر مت ڈالی بچھو مت کپڑے بچھو کیوں کر رہے ہو کیا فائدہ ہے اس کا میں تمہاری سمان تو ہوں میں تم سے الگ کہا ہوں پرمیشور کے سوروپ میں ہو کر بھی اس نے داس کا سوروپ دھارن کیا don't forget ہم سب پرمیشور کے سوروپ میں بنائے گئے ہیں اور ہم کو بھی داس کا ہی سوروپ دھارن کرے رہنا ہے کیا آپ سمجھے میں نے کیا کہا پرمیشور نے ہماری image کو اپنی سمانتہ میں بنایا ہے سوردوتوں کو اپنی سمانتہ میں نہیں بنایا ہے پرمیشور نے منوشیوں کو اپنی سمانتہ بنایا ہے اور جب ہمارا پرمیشور یشیو مسیح پرمیشور کی سمانتہ میں رہ کر بھی اس کو وش میں رکھنے کی وستو نہ سمجھا اپنے آپ کو شونی اور داس بنا لیا تو ہم بھی جو پرمیشور کی image ہیں پرمیشور کی body ہیں ہم بھی اپنے آپ کو داس سے بڑھ کر کبھی جیون میں کچھ نہ سمجھے پرمیشور کے راج کا یاجک اور سیوک ہو کر ہم اپنی زمداری اور کرتویوں سے کبھی نہ بھاگے کبھی نہ بھاگے کبھی نہ بھاگے دوسرا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں ختم کر رہا ہوں تیرونے ادھیں واپس آ جائیں اپنے سندیش کے آخری پڑاؤں میں ہوں میں تیرونے ادھیں آئے اور اس کے بارہ وچن سے یہ ہنہ تیرہ اس کے بارہ وچن سے جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہنے لگا ایشو نے پیروچیلوں کے پاؤں دھو دیئے اور کہنے لگا کیا تم سمجھے کی میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے کیا تم نے اس کو understand کیا کیا تم نے سمجھا کہ میں نے پیر کیوں دھوئے تم مجھے گروہ اور پربو کہتے ہو اور ٹھیک ہی کہتے ہو کیونکہ میں وہیں ہوں یدی میں نے پربو اور گروہ ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو تمہیں بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھونا چاہیے کیونکہ میں نے تمہیں نمونہ دکھا دیا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی فیسا ہی میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں داس اپنے سوامی سے بڑھا نہیں اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے تم یہ باتیں جانتے ہو اور یدی ان پر چلو تو دھنے ہو ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ کیا آپ سمجھیں میں نے تمہیں نمونہ دکھا دیا ہے جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا جیسا میں شونے ہو گیا جیسا میں دین ہو گیا تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ دنیا میں بہت سے سیوک ہیں بہت سے سیوکائیاں ہیں بہت چیزوں کو آپ انسٹاگرام پہ لائک کرتے ہیں فیس بک پہ فالو کرتے ہیں مجھے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن میں کہنا مانگتا ہوں آکھ بند کر کے فالوور مت بنو ہر سیوکائی کو ہر سیوک کو پرمیشو کی وچن سے جانچو it is from the word of god یہ ہے پرابو کی وچن سے کی نہیں اور جب آپ ایسا کریں گے سچے معنوں میں ایشو کے آپ true disciple true servant of god بن پائیں گے ایشو کے راج میں سیوکائی کا طریقہ بہت سا ہوگا پر صحیح طریقہ نمر بن کریے دین بن کریے شونے بن کریے مہانتہ اس کے بعد ہے حلیلویہ پرابو آپ کو آشیشتے آیام پراتنگری بہت شکریہ بہت شکریہ روات ہیشو کے لوگ